کمیشنر سکھر کے جرائیور کی غفلت نے چار سالہ بچے تاہر شیخ کی جان لے دی بہت اور حیاتی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گیا لواہکین غم سے نٹھال والد کہتے ہیں جرائیور حادثے کے بعد فون پر بات کر رہا تھا سپریم کورٹ میں مظلوم طیبہ پر تشدد کے مقدمے کی سمات کیس کے ٹوائل کا معاملہ حل کرنے کے لیے مقدمہ ہائی کورٹ بھیجوا دیا گیا مشکوک رازی نامے پر زمانت منظور کرنے والے ججز سے بھی جواب طلب طیبہ ابھی سویٹ ہون میں ہی رہے گی والدین چاہے تو وہاں ملاقات کر سکتے ہیں عدالت کے رمارکس حتمی چالان تیار ثابت جج راجہ خورم اور اہلیہ ماہین زفر ملزم قرار ہمیں ایک ڈانٹہ بھی گیا سارے ثبوت بھی موجود ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں غلطی ہو سکتی ہے کہ ہمیں نظر نہ آیا ہو اس کہانی کا اہم حصہ کتری سرمایہ کاری ہے بارہ ملین درہم کیسے ملے یہ نظر نہیں آ رہا وزیر آزم کی تقریر میں کتری سرمایہ کاری کا ذکر نہیں جب پاکستان میں چھے نئی فیکٹرییاں لگا لی تو غلط فیکٹری کی کیا ضرورت تھی ججز کا پاناما کیس میں حسن اور حسین نواز کے وکیل راجہ اکرم سے مقالمہ تارک شفی کو کٹہرے میں بلا کر سوال پوچھ لے سلمان اکرم کا جواب دائنما کیس نیب نے ہدائیویا پیپر ملز ریفرنس پر اپیل دائر نہ کرنے کا ریکارڈ جمع کرا دیا ایسے بہت سے مقدمات ہیں جن میں ججز نے متفقہ فیصلہ دیا لیکن نیب نے اپیل دائر کی کہ اس پیلو کو زیر غور لائیں گے ججز کے ریمان گرفت سخت ہونے پر تارک شفی نیا بیان حلفی لے آئے شریف خاندان فلیٹس میں رہتا رہا مگر علم نہیں تھا مالک کون ہے فواہ چودری اور عارف علی کی تنقید حکومتی وقلہ کے دلائل میں سچ کا فقدان ہے پہلے علی فلیلہ کی کہانیاں ہوتی تھی اب درہم اور دینار کی کہانیاں ہیں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو تحریک انصاف کی حالت ماہی بے آپ کی طرح ہے پی ٹی آئے کا رد عمل بھی روز تبدیل ہوتا ہے نئے فکوڑے پرانے کاغذات میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے دانیال عزیز کا رد عمل بہشتگردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا وزیر آزم اور آرمی چیف کا عزم ملاقات میں خطے اور سیکیوریٹی سے متعلق دیگر امور پر بھی گفتگو بیریسٹر مرتضی وحاب سے مشیر کا کلمدان واپس لینے کا نوٹس سندھ ہائی کورٹ میں جمع عدالت نے مشیر اطلاعات مشیر ریل بر اور مشیر وارکس اینڈ سرویسز سے کلمدان واپس لینے کا نوٹفیکیشن بھی طلب کر لیا عوام کا پیسہ کس طرح مشیروں پر لٹایا جا رہا ہے دو روز میں بتایا جائے مشیروں کو کتنی تنخواہ مرات اور اکتیارات دیے گئے چیف جسٹرس کے ریمارکس فلسطینی صدر محمود عباس کا وزیراعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال چاہ کو چوبندستے نے فلسطینی صدر کو سلامی پیش کی مزارت داخلہ نے امیر جماعت الدعوہ حافظ سعید سمیت پانچ افراد کو نظر بند کر دیا قیام گاز سب جیل قرار جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن شیڈیول ٹو میں شامل کینیڈا میں مسجد پر حملہ کرنے والا دہشتگرد الیکزینڈر بیسمند گرفتار قتل اور اقدام قتل کے گیارہ الزامات آئے کینیڈا میں جا بھاق افراد کی یاد میں شمائی روشن وزیراعظم جسٹس پیڈو نے حملے کو دہشتگردی قرار دے کر کہا کہ عبادت میں مصروف لوگوں کو نشانہ بنا کر کینیڈا کی آزادی اور اقتار پر حملہ کیا گیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی کینیڈا کی مسجد پر حملے کی مضمت کی ڈانلڈ ٹرمپ کی متنازع مگریشن پالیسی کے خلاف آواز اٹھانے پر قائم مقام اٹرنی جنرل سیلیتز کو نوکری سے نکال دیا گیا انہوں نے ٹرمپ کے ایگزیکیٹیف آجر کو غیر قانونی قرار دیا تھا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے مگریشن پالیسی نہ ماننے والے گھر جائیں گے برطانیہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کی مگریشن پالیسی کے خلاف مظاہرے برطانی وزیر خارجہ نے امریکی صدر کے خلاف آن لائن پیٹیشن مسترک کر دی سابق امریکی صدر باراک اباما کہتے ہیں ٹرمپ کی پالیسی سے گہرہ دکھ پہنچا جہمن چانسلر کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف عالمی جنگ کا یہ مطلب نہیں کہ وزا فابندیاں لگائی جائیں پاکستان سٹوک ایکسچینج میں پروفٹ ٹیکنگ کے بعد مصبت رجھان ہنڈرٹ انڈیکس میں انانچاس ہزار کی حد بحال